ایک دوست نے سوال بیجا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے کندے میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے اور کندہ میرا مکمل جام ہو گیا ہوا ہے وہ حرکت نہیں کرتا اوپر کی طرف ڈائیں بائیں یا پیچھے مجھے اپنا کندہ کرنے میں کپڑے پہننے میں کنگی کرنے میں مجھے بہت پرابلم ہوتا ہے یعنی فروزن شولڈر کا ایشو ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے اسلام علیکم پاکتین و حضرات میرا نام ڈاکٹر عبدالباسط ہے میں کنسلٹنٹ اور توبلک سرجن ہوں باہر امراضی ہنڈی اجور اور اپنے بون اینڈ جوائنٹ کلینک اور کوئسٹن آنسل سیشن کے ساتھ جو آن لائن سیشن ہوتا ہے ہمارا آپ کے خدمت میں حاضر ہوں یہ سوال ہمیں ہمارے دوست نے کمنٹ سیکشن میں کیا ہے اور انہوں نے ہمیں پوچھا فروزن شولڈر کے بارے میں فروزن شولڈر کا پرابلم جس طرح سے نام سے ظاہر ہے کندہ جام یعنی کندہ جو ہے وہ جام ہو جاتا ہے تو اس کو ہم فروزن شولڈر کیا دیتے ہیں لیکن اس میں زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس کی ریزنز کیا ہوتی ہیں عام طور پر جو ریزن مریضوں کے اندر ہوتی ہے وہ کبھی کوئی چوٹ لگتی ہے چھوٹی موٹی اور اس کے بعد مریض اپنا کندہ ہلانا چھوڑ دیتا ہے درد کی وجہ سے پھر وہ کندہ جام ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ جو شولڈر جوائنٹ ہے آپ کا وہ قدرت میں اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ اس کے ارد گرد پٹھوں کا انبلپ ہے سارے اس کے ارد گرد جو ہیں وہ آپ کے ٹینڈنز ہیں فائبرز ہیں وہ ساری ارد گرد اس کے ایک انبلپ بنا ہوا ہے جب مریض اس کو ہلاتا نہیں ہے تو وہ اس کی سوزش ہونا شروع ہو جاتی ہے یا اس میں کوئی چوٹ لگتی ہے تو وہ جام ہونا شروع ہو جاتا ہے جب آپ اس کو درد کی وجہ سے ہلانا چھوڑ دیتے ہیں آپ اپنی لائف کو موڈیفائی کر لیتے ہیں آپ نے کوئی چیز پکڑ نہیں ہے تو آپ ایسے ہو کے جھک کے یا پیچھے ہو کے یا اس طرح کر کے آپ اپنا کام کر لیتے ہیں یا گردن جھکا کے آپ اپنا کام کرتے ہیں اس سے وہ مزید جام ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر وہ مزید مزید آپ کو پرابلم کرتا ہے اور اس طرح بعض لوگوں میں بہت معمولی اس کو ہلانا بھی ناممکن ہو جاتا ہے اور ایک بہت بڑی وجہ اس کی جو ہوتی ہے وہ شوگر ہے شوگر پیشنٹس میں یہ بڑا کامن ہے خواتین میں بھی بہت کامن ہے اس کے علاوہ اس کی ملٹیپل لیزنز ہوتی ہیں کچھ پرائمری ہوتی ہیں کچھ سیکنڈری ہوتی ہیں میں آپ سے آپ سے نہیں جانا چاہتا تاکہ آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں اب اس کا علاج سب سے امپورٹنٹ ہے علاج میں اس میں یاد رکھیں جو اس کا سکسٹی سیونٹی پرسنٹ ہے وہ اس کی ایکسائز ہے وہ اس کی فیزیو تیرپی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن چونکہ مریض درد کی وجہ سے ایکسائز نہیں کر سکتا تو پہلے اس کے درد کا خاتمہ اہم ہے اس کے لیے دوائیاں پین کلرز ہوتی ہیں مثل الیکسنٹ ہیں یا باقی چیزیں ہیں سپورٹیو اور سٹینٹھ کرنے کے لیے اس سے بھی اگر فرق نہیں پڑتا تو پھر کندے کے اندر انجیکشن لگا دیا جاتا ہے سٹی رائیڈ کا انجیکشن ہوتا ہے جو کندے میں لگایا جاتا ہے اور پھر اس کو وقتی طور پر تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ مریض کے لیے بعد میں ایکسائز کرنا آسان ہو پھر اس کی دو تین قسم کی ایکسائز ہوتی ہے آپ دیوار کے ساتھ اپنا ہاتھ اوپر کی طرف کرتے ہیں دونوں ہاتھ برابر اوپر کی طرف کریں گے آپ پھر اپنے ہاتھ سے آپ کنگی کرتے ہیں لیکن عام طور پر جب آپ ایکسائز کرتے ہیں تو چونکہ کندہ درد کر رہا ہے تو آپ جو ایکسائز بتائی جاتی ہے آپ اس کے مطابق موڈیفائی ہو کے ایسے آگے جھپ کے ایکسائز کرتے ہیں یا آپ ایسے ہو کے ایکسائز کرتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایکسائز آپ کے کندے کو کھولنے کے لیے ہے جو جمع ہوا ہے وہ زیادہ ہم ہے اور اس کو مکمل ایفرٹ کے ساتھ اور انرجی کے ساتھ کرنا امپورٹنٹ ہے بعض لوگوں میں دوائی سے انجیکشن سے فرق نہیں پڑتا پھر جو ایک سٹیج آتی ہے کہ جی اس کو ہم کہتے ہیں یعنی مریض کو بے ہوش کیا جاتا ہے وقتی طور پر اور پھر اس کا پورا کندہ ایک دفعہ کھول دیا جاتا ہے تاکہ اس کی جتنے جو آپ آمیوں سمجھ لیں کہ وہ تائٹ ہوا ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے اور اس کے لیے موو کرنا پیشنٹ کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور پھر بعد میں پیشنٹ ایکسائز کرتا ہے لیکن اس سے بھی اب ایک ایڈوانس ٹیکنیک موجود ہے اور وہ ہوتا ہے انڈوسکوپک وہ یہ ہے کہ کیمرہ ہوتا ہے آرثوسکوپک جس کو ہم کہتے ہیں تو آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ بس کیمرہ ہے وہ کندے میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے اس کو پورے کو صاف کیا جاتا ہے جو جو ایڈیجنز بنی ہوئی ہیں ان کو صاف کر دیا جاتا ہے کھول دیا جاتا ہے ایک دفعہ کندے کو لیکن یہ بڑا موڈرن اور ایڈوانس ہے آرثوسکوپک ٹیکنیک ہے یہ بھی اب باز سرجنز کر رہے ہیں اور یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے میں اپنے کلینک پہ جو زیادہ تر پیشنٹس آم طور پہ آتے ہیں وہ دوائی سے اور انجیکشن سے ٹھیک ہو جاتے ہیں کم پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو بے ہوش کر کے ایک دفعہ کندہ کھولنے کی ضرورت پرتی ہے اگر آپ اس پرابلوں میں مبتلا ہو رہے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ سٹیپ فیزیو تیرپی ہے آپ برزے سٹارٹ کر دیں تھوڑا سا درد پہ کابو کریں اس کو برداشت کریں اور برزے سچی سی کر لیں تو آپ کی اس مرد سے جان چھٹ سکتی ہے